چودری نصار کی پریس کانفرنس خود بول رہی ہے کہ مجھے ڈیڑھ دو مہینے سے کسی قابل ہی نہیں سمجھا گیا مشورہ لینے کے اور ایک وہ فلم تھی پنجابی کی وہ اس میں شو میں کہتا ہے کہ میں نوں کچھ کو میں نوں کچھ آکھو میرے کلوں کچھ سنو کیونکہ مجھے شوق ہے بابا یہ فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے کہ اس نے کس کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا اور انہوں نے دوسری بات جو اہم کی ہے کہ یہ جو نوجوان درباری اور یہ بابا یہ لوگ برائے راست مریم بی بی کے ایڈر ہیں اور میڈیا سیل کی وہ ہیڈ ہیں اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی چھپی بات نہیں ہے کہ مریم بی بی اور کلسوم بی بی کے آپ گوڈ بک میں نواز شریف کے تو اب نہیں ہیں آپ پہلے سے ہی نہیں ہیں اب جو اسلام آباد کا میڈیا سینٹر چل رہا ہے اور وہ دبائی میں لے کے گئے ہیں اور زبیر گورنر جو چلا رہے ہیں ان سب لوگوں کو اڈوائز مریم بی بی دیتے ہیں کوئی اور نہیں دے رہا اور اس میں کوئی پی ٹی وی کے بھی لوگ ہیں جو کہ ان کو جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو ہینڈل کر رہے ہیں اور تیسری بات انہوں نے کی ہے اداروں کو بالکل ٹھیک بات کی ہے انہوں نے اپنے آپ کو کلین چٹ دے دی ہے کہ اگر کل نواز شریف اداروں سے ٹکی کنفنٹریشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ پچھلی قید بھی نصار صاحب نے بے گناہ کاٹی بالکل بے گناہ کاٹی اور قید کاٹی اور شک کے عالم میں کاٹی کیونکہ کلسون بی بی اس وقت بھی ان پر شک کرتی تھی کہ یہ مشرف کے ساتھ ملے ہوئے اندر سے اور میں نے تو پہلے دن سے قوم کو کہا تھا استیفہ نہیں دے گا بڑا مشکل کام ہوتا ہے جی تنہا الیکشن لڑنا ہم نے پانچ پانچ لاشیں گھر لائے ہیں پانچ پانچ لاشیں گھر لائے ہیں الیکشن لڑنا حکومت کے مخالف آسان کام نہیں ہوتا اور یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ یہ فائنل فیصلہ ہے کہ چوئی نصار صاحب نے چھوڑ دیا ہے کہ جس دن فیصلہ آ گیا کیا پتہ کل ہی فیصلہ آ جائے یا اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے اور اس میں فیصلے میں جو صورتحال بنتے جا رہی ہے اس میں یہ تینوں حضرات شباز شریف عساق ڈار اور چوئی نصار تینوں نواز شریف صاحب کی گوڈ بوک میں نہیں ہیں اور ان کے والد فتح صاحب برگیڈیر فتح صاحب کہا کرتے تھے چکری والے کہ مجھ سے غلطی ہوگی جس بیٹے کو نصار کو میں نے فوج میں بھیجنا تھا اس کو سیاست میں بھیج دیا اور جس کو سیاست میں بھیجنا چاہیے تھا چودری افتخار کو اس کو میں نے فوج میں بھیج دیا سو اب یہ کہنا کہ سواری نہیں ٹرین نہیں بابا میں کڑک کڑک کے اپنی ضمیر کی آواز میں زندہ ہوں اور میں کسی کی ٹرین پر نہیں بیٹھا ہوا میں عوامی مسلم لیگ کی ٹرین پر بیٹھا ہوا ہوں اور وقت اور حالات ثابت کریں گے کہ میرا فیصلہ درست اور ٹھیک تھا اور آپ نے جو فرمایا کہ جناب وہاں درباری ہیں اور ایک وزیر کا نام لیتے ہوئے کہ اس کا کردار فلان اور یہ فلان سب کو پتا کہ کس کے بارے میں آپ نے اشارہ کی ہے لوگ بچے نہیں ہیں لوگوں کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے ٹی وی دیکھنے کے علاوہ ہماری شیخ برادری کے لوگ دکان پہ صبح ٹی وی ساتھ لے کے آ رہے ہیں آپ اندازہ کریں وہ میری برادری جو عید کے دن بھی صبح ایک دو گھنٹے دکان کھولتی ہے وہ ٹی وی ساتھ لے کے آ رہے ہیں ساتھ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں سو ساری قوم فیصلے کی منتظر ہیں اور یہی میری استعدایا کہ یہ فیصلہ جلدی سنایا جائے تاکہ قوم کا یہ استراب ختم ہو اور یہ کہنا ایک بات انہوں نے بڑی اہم کی کہ فلانے سے میری لڑائی ہوئی فلانے سے لڑائی ہوئی کیونکہ یقیناً مشرف کے فیصلے میں نصار کا اور شہباز کا فیصلے میں سپورٹ ہوگی انہیں ہیں اس میں کوئی چک نہیں ہے جی اور بعد میں جو فیصلہ ان کے بھائی آہ ڈیفینس سیکٹری تھے انہوں نے لکھا لیکن نصار نے آہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کوئی انوالمنٹ نہیں تھی مشرف کے ساتھ وہ خطشت لکھے گئے ادھر 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 سے ادھر لیکن وہ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جو بات وہ نہیں کر رہے اور انہوں نے آج یہ بھی وضاحت کر دی کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ خوش آمدیوں میں گرے ہوئے ہیں اور وزر داخلہ سے ملنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں اور ان کو اپنا موقع فیش کرنے کے لیے ٹی وی کے سامنے آنا پڑا اب بڑی دیر کی محرمان آتے آتے بڑے دن لگا دیئے انہوں نے اور بڑے دنوں سے ان کی پریس کانفرنس وہ آ رہا وہ جا رہا بابا ضمیر کا جو قیدی ہوتا ہے وہ کسی کے آگے کھڑا نہیں ہوتا وہ دھنکے کی چوٹ پہ اپنی بات کرتا ہے اور مشکل تنین پریس کانفرنس کیا کیا چودری نصار چوروں کے ساتھ کھڑا ہوگا اگر یہ حقائق ثابت کر دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے منی لانڈرنگ کی اور اگر ہدیبیا پیپر کا کیس سپریم کورٹ کھول دیتی ہے اور اس ملک میں اس ملک کا وزیر خزانہ اگر پیچھے ہوتا ہے تو وہ جیل جاتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے تو نواز شریف جیل میں جاتا ہے اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آٹومیٹیکلی کیبنٹ تو ختم ہو جائے گی جب کیبنٹ ہی ختم ہو جائے گی تو اس میں کیا رول ہوگا سو میرے خیال میں نواز شریف کے فیصلے کو دیکھیں اس کے فیصلے کے بعد آٹھ دس دن میں پتہ لگے گا کہ نون لیگ کہاں کھڑی ہے اور وہ چالیس یا پینتالیس مشرف لیگ کے لوگ کہاں کھڑے ہیں اور وہ وزیر جو بڑے ڈنکے کی چوٹ سے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اور جو اسی طرح مشرف کے لیے بھی چلاتے تھے وہ کہاں کھڑے ہیں یہ فیصلہ جو ہے انہی مہینوں میں انہی چند ہفتوں میں ہو جائے گا نواز شریف کے فیصلے کیا ہے بہت شکریہ آہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ لال سے موجود تھے اور وہ کیا سوچتے ہیں چودہ سال کی ریپریس کانفرنس کے بارے میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں